الحمدللہ وصلاة والسلام وعدہ رسول اللہ اما بعد انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کو بنانے والی ذات اللہ تعالی کی ہے اور چونکہ اللہ تعالی اس کے بنانے والے ہیں اس کے خالق ہیں تو اللہ تعالی جانتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی خسلتیں ہیں انہی میں سے ایک خسلت اللہ تعالی سورہ عادیات کے آیت نمبر چھے اور ساتھ میں ذکر فرما رہے ہیں اور یہی آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے اس آیت کا پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے اس آیت کا پیغام ہمیں کیا ملتا ہے سب سے پہلے لفظ انہ لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ ہوگا بے شک یقیناً یہ تعقید کے لیے آتا ہے کسی بھی جملے کے اندر سے شک کو دور کرنے کے لیے لائے جاتا ہے انہ بے شک الانسان لربی ہی اپنے رب کا یہاں پہ تین کلرز عربی کے اندر بتا رہے ہیں کہ اردو میں ان کا ترجمہ کن کلرز کن حروف کے ساتھ ہوا ہے لربی ہی میں لام کا ترجمہ کا رب رب اور ہی اپنے لربی ہی انہ الانسان لربی ہی بے شک انسان اپنے رب کا لکنود یقینی ناشکرہ ہے بے شک یقیناً ناشکرہ ہے تو اس میں دو کلرز نظر آ رہے ہوں گے آپ کو لام کا مطلب یقیناً یہ بھی تاقید کے لئے آتا ہے اور کنود کا مطلب ناشکرہ انہ الانسان لربی ہی لکنود بے شک انسان اپنے رب کا یقیناً ناشکرہ ہے وَإِنَّهُ وَا اور انہو انہ کے معنی ہم نے پڑھ لیے اور ہوں کے معنی ہے وہ بے شک وہ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ عَلَى ذَٰلِكَ اس پر عَلَى کے معنی پر ذَٰلِكَ اس وَإِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ اور بے شک وہ اس پر لَشَهِيد یقینی گواہ ہے تو اب اس آیت کا پورا ترجمہ ہوگا وَإِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيد کیا سبق ملتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم انسان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان بڑا ہی ناشکرہ واقع ہوا ہے ناشکرہ اس طور پہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی وی تمام مسئیبتوں کو تو گنتا ہے شمار کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا میرے ساتھ فلاں برا کام ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اس کے اوپر اس کے اوپر وہ نظر نہیں کرتا ان کو وہ شمار نہیں کرتا تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ناشکرہ قرار دیا ہے اور جہاں تک بات ہے اس کے گواہ ہونے کی تو یہ گواہ اس طور پہ ہے یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ساری نعمتیں دی ہیں اور اس کا حق تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا لیکن یہ شکر ادا نہیں کرتا اس کے برعکس یہ ناشکری کرتا ہے ناشکری والی زندگی گزارتا ہے اور چونکہ یہ جانتا بھی ہے کہ یہ ناشکری والی زندگی گزار رہا ہے اس وجہ سے یہ اپنے افعال کے اوپر گواہ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ انسان اپنی ناشکری پر خود گواہ بھی ہے تو اس آیت کا پیغام کیا ہے ہمارے لئے اس آیت کا پیغام اور سبق ہمارے لئے یہ ہے کہ انسان تمام مسائب پر سبر کریں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو آتے ہیں اور جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان سب کا شکر ادا کرتا رہے یہ آج کی آیت کا ہمارا پیغام تھا آپ نے یہ آیت سن لی اور اس کا ترجمہ سیکھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلغو عنی ولو آیا میری طرف سے پہنچا دو چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو تو آپ نے بھی اس آیت کا ترجمہ سیکھ لیا ہے اور اس کا پیغام سمجھ لیا ہے تو اب آپ سے گزارش ہے کہ اس کو اپنے دوست احباب اور فیملی سرکل کے اندر سرکولیٹ کریں اور ان سب کو بھی قرآن کو سیکھنے کی دعوت دیں جزاکم اللہ احسن الجزا والسلام علیکم